بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو تین کیسے سے اس حوالے سے کچھ پروسیڈنگز ہوئی ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب منصف کمپرومائز ہو جائیں تو وہ سارا سارا دن جیل میں آ کے ٹرائل کرتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر رہے ہیں ان کے درمیان مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون پہلے سزا دیتا ہے آٹھ فر وی سے پہلے پہلے مسئلہ ان کو تکلیف کیا ہے کہ آج پورے پاکستان میں قوم باشعور ہو چکی ہے پورے پاکستان کی نوے پرسنٹ آبادی قوم پبلک عمران خان اور اس کے وین کے ساتھ کھڑی ہے وہ شعور جو پاکستانیوں کو عمران خان نے دیا ہے یہ 76 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے آج جو ظلم بربریت اور جو تشدد اور جو اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نائنصافی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان حالات میں ہم الیکشن میں ہیں جبکہ بللے کا نشان ہم سے چھین لیا گیا اس کے باوجود پبلک لوگ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور جو نشان ہمیں ملا ہے مثلا مجھے فاختہ کا نشان ملا نائم صاحب کو پیالے کا نشان ملا لیکن آج اس نشان کو لے کر قوم عمران خان کے وین کے ساتھ کھڑی ہے آج جس انداز سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا ادارے ہوں یا منصف ہوں جو اس وقت جیل میں بیٹھ کے ٹرائل کر رہے ہیں یہ سب نائنصافی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروے کار لا رہے ہیں یہ پابند ہیں آئین اور خانون کے لیکن آئین اور خانون کی پامالی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی در آ رہی ہے یہ وہ ظلم ہے جس کو پاکستان کی قوم کبھی برداشت نہیں کرے گی دیکھیں ظلم کے ساتھ کبھی معاشرہ نہیں رہ سکتا قائم کفر کے ساتھ رہ سکتا ہے آج جو ظلم ہو رہا ہے ہر جگہ جگہ نائنصافی ہے ہر جگہ پہ ہر تراسی کی نائنصافی ہے خواہ وہ الیکشن کا معاملہ ہو خواہ لوگوں کے ساتھ رویوں کا معاملہ ہو خواہ پنجاب پولیس کے رویے ہوں یا پاکستان کی پولیس کے رویے ہوں آج جرم صرف ایک ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر ہونا پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہونا وہ سب سے بڑا جرم ہے اگر آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں تو جتنے بڑے کرپٹ ہیں تو آپ کو ہر لحاظ سے پاکستان کیا جائے گا عمران خان نے ایک سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لندن پلین اور لندن اگریمنٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان کو جیلو میں ڈالا جائے گا اس کو نائل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس لڈلے کو شباز شیف اور نواز شیف اور ان کے سارے مقدمات ختم کیے جائیں گے اور پھر الیکشن ہوگا لیکن اس نے چوتھی بات بھی کی تھی جب وہ الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے بی ٹی آئی ہی جیتے گی ہم بجاہ طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا ہمارے ملک کی معیشت کو ہوگا ہمارے پچیس کروڑ عوام کو ہوگا ہمارا ڈالر انفلو نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی جب تک سیاسی عدہ میں استقام ختم نہ ہو جب تک ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہ آ جائے اور سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے فری فیئر ان ٹرانسپرنٹ الیکشنز کرائیں اور الیکشن کمیشن جانبداری اور سہولت کاری کر رہا ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ سہولت کاری کر رہا ہے بلکہ وہ واقور دینا چاہتا ہے وہ پی ایم ایل این کو اور ایسی جماعتوں کو اور وہ پی ٹی آئی کے حقوق جو کہ لوگوں کے حقوق ہیں یا پی ٹی آئی کے حقوق ہیں یا پارٹی کے حقوق ہیں اس کی حق تلفی ہوئی ہے اور جو پرسوں کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جس کے ذریعے بلے کا نشان چھین لیا گیا یہ اس کے ذریعے کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں آج جو تین کیسے سے اس حوالے سے کچھ پروسیڈنگز ہوئی ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب منصف کمپرومائز ہو جائیں تو وہ سارا سارا دن جیل میں آکے ٹریال کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر رہے ہیں ان کے درمیان مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون پہلے سزا دیتا ہے آٹھ فر وی سے پہلے پہلے مسئلہ ان کو تکلیف کیا ہے کہ آج پورے پاکستان میں قوم باشعور ہو چکی ہے پورے پاکستان کی نوے پرسنٹ آبادی قوم پبلک عمران خان اور اس کے وی ان کے ساتھ کھڑی ہے وہ شعور جو پاکستانیوں کو عمران خان نے دیا ہے یہ 76 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے آج جو ظلم بربریت اور جو تشدد اور جو اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نائنصافی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان حالات میں ہم الیکشن میں ہیں جبکہ بلنے کا نشان ہم سے چھین لیا گیا اس کے باوجود پبلک لوگ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور جو نشان ہمیں ملا ہے مثلا مجھے فاختہ کا نشان ملا نائم صاحب کو پیالے کا نشان ملا لیکن آج اس نشان کو لے کر قوم عمران خان کے بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے آج جس انداز سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا ادارے ہوں یا منصف ہوں جو اس وقت جیل میں بیٹھ کے ٹرائل کر رہے ہیں یہ سب نائنصافی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروے کار لارے ہیں یہ پابند ہیں آئین اور خانون کے لیکن آئین اور خانون کی پامالی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی در آ رہی ہے یہ وہ ظلم ہے جس کو پاکستان کی قوم کبھی برداشت نہیں کرے گی دیکھیں ظلم کے ساتھ کبھی معاشرہ نہیں رہ سکتا قائم کفر کے ساتھ رہ سکتا ہے آج جو ظلم ہو رہا ہے ہر جگہ جگہ نائنصافی ہے ہر جگہ پہ ہر طرح سی کی نائنصافی ہے خواہ وہ الیکشن کا معاملہ ہو خواہ لوگوں کے ساتھ رویوں کا معاملہ ہو جسان کی پولیس کے رویے ہوں آج جرم صرف ایک ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر ہونا پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہونا وہ سب سے بڑا جرم ہے اگر آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں تو جتنے بڑے کرپٹ ہیں تو آپ کو ہر لحاظ سے پاکستان کیا جائے گا عمران خان نے ایک سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لندن پلان اور لندن اگریمنٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان کو جیلو میں ڈالا جائے گا اس کو نائل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس لڈلے کو شہباز شیف اور نواز شیف اور ان کے سارے مقدمات ختم کیے جائیں گے اور پھر الیکشن ہوگا لیکن اس نے چوتھی بات بھی کی تھی جب وہ الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے بی ٹی آئی ہی جیتے گی ہم بیاد طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا ہمارے ملک کی معیشت کو ہوگا ہمارے پچیس کروڑ عوام کو ہوگا ہمارا ڈالر انفلو نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی جب تک سیاسی عدم استقام ختم نہ ہو جب تک ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہ آ جائے اور سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے فری فیئر ان ٹرانسپر انٹ الیکشنز کرائیں اور الیکشن کمیشن جانبداری اور سہولت کاری کر رہا ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ سہولت کاری کر رہا ہے بلکہ وہ واقور دینا چاہتا ہے وہ پی ایم ایل این کو اور ایسی جماعتوں کو اور وہ پی ٹی آئی کے حقوق جو کہ لوگوں کے حقوق ہیں یا پی ٹی آئی کے حقوق ہیں یا پارٹی کے حقوق ہیں اس کی حق تلفی ہوئی ہے اور جو پرسو کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جس کے ذریعے بلے کا نشان چھین لیا گیا یہ اس کے ذریعے کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں متاثر ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آرٹیکل سیونٹین کو انٹرپیٹ کیے بغیر اس کو نہیں کیا کانسٹیچوشن آف پاکستان کو پارٹی کے کانسٹیچوشن کے تابع کر دیا نہ صرف اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا اس سے آئین کو نقصان پہنچا اس سے قانون کو نقصان پہنچا اس سے ملک کی معیشت کو اور ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا تینکیو اب نعیم صاحب بات کریں گے میں جا ہوں گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اڈیالہ جیل سے نکلے ہیں اور آج تین کیسز لگے ہوئے تھے ایک سائفر کیس جس میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے پہلے کاروائی کی گئی بند کمرے کے اندر اور جس طرح سے نوٹیفکیشنز بار بار جیل کے حوالے سے کیے گئے وہ تمام نوٹیفکیشنز کو کلدم قرار دیا گیا اور جتنی کاروائی تھی اس کو واپس اگس کے مہینے سے سٹارٹ کرنے کا کہا گیا دوسری دفعہ پھر اسی طرح سے کیس چلا اور دوبارہ جو ہے سیم آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا اور دوبارہ اسی جگہ سے ٹرائل جو ہے سٹارٹ ہوا اب پھر اسی طرح سے کیا جا رہا ہے اور پھر اگر تیسری دفعہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ فیصلہ آتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیر ٹرائل ہو رہا ہے صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے کہ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے absolutely not کہا وہ اس مافیا کے خلاف کھڑا ہو گیا اس نے اس ظلم و جبر کی اوپر آواز اٹھائی آپ نے اس کی حمد تو توڑ نہ سکے آپ اور آپ نے اس کی اوپر کیسز بنا کر اندر ڈال دیا اور پھر اس طرح سے کیسز چلانا چروع کر دیئے دوسرے نمبر پر جو عدد کے دوران نکاہ والا کیس ہے اس کی اوپر بڑی اہم جو ہے بات میں کرنا چاہتا ہوں جو آج خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے جا کر کہنی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ اس کیسز کے اندر جو گواہ اور کیسز بنانے والے لوگ آئیں گے ان کو ان سے سب سے پہلے ہم حلف لیں گے کہ وہ حلف کی اوپر یہ بتائیں گے کہ کیا کسی شخص کو اغواہ نہیں کیا گیا میں خان ورمانکہ کی بات کر رہا ہوں کہ اغواہ کر کے اس کی اوپر کیس بنا کر کیا اس سے زبردستی یہ بیان نہیں لیا جا رہا تو گواہی دینے سے پہلے اس سے حلف لیا جائے گا اسی طرح دوسرے گواہ آن چودری وغیرہ تو ان سے حلف لیں گے ہم اور وہ حلف کی اوپر بتائیں گے کہ یہ گواہی جو ہے یہ اپنی وہ سچی دے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے دے رہے ہیں ان کی اوپر پریشر نہیں ہے اور وہ اس کو سچا سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ گواہی دے رہے ہیں نمبر ٹو بات اس کیس کے اندر آج بی بی صاحبہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ سماعت کے درمیان سے وہ باہر آئیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ جوائنٹ چارج فریم کر رہے ہوں گے آج جو تین کیسے سے اس حوالے سے کچھ پروسیڈنگز ہوئی ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب منصف کمپرومائز ہو جائیں تو وہ سارا سارا دن جیل میں آ کے ٹرائل کرتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر رہے ہیں ان کے درمیان مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون پہلے سزا دیتا ہے آٹھ فر وی سے پہلے پہلے مسئلہ ان کو تکلیف کیا ہے کہ آج پورے پاکستان میں قوم باشعور ہو چکی ہے پورے پاکستان کی نوے پرسنٹ آبادی قوم پبلک عمران خان اور اس کے وین کے ساتھ کھڑی ہے وہ شعور جو پاکستانیوں کو عمران خان نے دیا ہے یہ چھہتر سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے آج جو ظلم بربریت اور جو تشدد اور جو اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نائنصافی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان حالات میں ہم الیکشن میں ہیں جبکہ بلنے کا نشان ہم سے چھین لیا گیا اس کے باوجود پبلک لوگ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور جو نشان ہمیں ملا ہے مثلا مجھے فاختہ کا نشان ملا نائن صاحب کو پیالے کا نشان ملا لیکن آج اس نشان کو لے کر قوم عمران خان کے بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے آج جس انداز سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا ادارے ہوں یا منصف ہوں جو اس وقت جیل میں بیٹھ کے ٹرائل کر رہے ہیں یہ سب نائنصافی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروے کار لارہے ہیں یہ پابند ہیں آئین اور خانون کے لیکن آئین اور خانون کی پامالی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی در آ رہی ہے یہ وہ ظلم ہے جس کو پاکستان کی قوم کبھی برداشت نہیں کرے گی دیکھیں ظلم کے ساتھ کبھی معاشرہ نہیں رہ سکتا قائم کفر کے ساتھ رہ سکتا ہے آج جو ظلم ہو رہا ہے ہر جگہ جگہ نائنصافی ہے ہر جگہ پہ ہر طرح سی کی نائنصافی ہے خواہ وہ الیکشن کا معاملہ ہو خواہ لوگوں کے ساتھ رویوں کا معاملہ ہو خواہ پنجاب پولیس کے رویے ہوں یا پاکستان کی پولیس کے رویے ہوں آج جرم صرف ایک ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر ہونا پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہونا وہ سب سے بڑا جرم ہے اگر آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں تو جتنے بڑے کرپٹ ہیں تو آپ کو ہر لحاظ سے پاکستان کیا جائے گا عمران خان نے ایک سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لندن پلین اور لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان کو جیلو میں ڈالا جائے گا اس کو نائل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس لڈلے کو شباز شیف اور نواز شیف اور ان کے سارے مقدمات ختم کیے جائیں گے اور پھر الیکشن ہوگا لیکن اس نے چوتھی بات بھی کی تھی جب وہ الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہی جیتے گے بی ٹی آئی ہی جیتے گی ہم بجاہ طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا ہمارے ملک کی معیشت کو ہوگا ہمارے پچیس کروڑ عوام کو ہوگا ہمارا ڈالر انفلو نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی جب تک سیاسی آدم استقام ختم نہ ہو جب تک ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہ آ جائے اور سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے فری فیر اینڈ ٹرانسپرینڈ الیکشنز کرائیں اور الیکشن کمیشن جانبداری اور سہولتکاری کر رہا ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ سہولتکاری کر رہا ہے بلکہ وہ واقور دینا چاہتا ہے وہ پی ایم ایل این کو اور ایسی جماعتوں کو اور وہ پی ٹی آئی کے حقوق جو کہ لوگوں کے حقوق ہیں یا پی ٹی آئی کے حقوق ہیں یا پارٹی کے حقوق ہیں اس کی حق تلفی ہوئی ہے اور جو پرسو کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جس کے ذریعے بلے کا نشان چھین لیا گیا یہ اس کے ذریعے کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں متاثر ہوئے ہیں اور بدقصبتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آرٹیکل سیونٹین کو انٹرپیٹ کیے بغیر اس کو نہیں کیا کانسٹیچوشن آف پاکستان کو پارٹی کے کانسٹیچوشن کے تابع کر دیا نہ صرف اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا اس سے آئین کو نقصان پہنچا اس سے قانون کو نقصان پہنچا اس سے ملک کی معیشت کو اور ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا نعیم صاحب اب نعیم صاحب بات کریں گے میں جاؤں گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اڈیالا جیل سے نکلے ہیں اور آج تین کیسز لگے ہوئے تھے ایک سائفر کیس جس میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے پہلے کاروائی کی گئی بند کمرے کے اندر اور جس طرح سے نوٹیفیکیشنز بار بار جیل کے حوالے سے کیے گئے وہ تمام نوٹیفیکیشنز کو کلدم قرار دیا گیا اور جتنی کاروائی تھی اس کو واپس اگست کے مہینے سے سٹارٹ کرنے کا کہا گیا دوسری دفعہ پھر اسی طرح سے کیس چلا اور دوبارہ جو ہے سیم آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا اور دوبارہ اسی جگہ سے ٹرائل جو ہے سٹارٹ ہوا اب پھر اسی طرح سے کیا جا رہا ہے اور پھر اگر تیسری دفعہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ فیصلہ آتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصل ٹرائل ہو رہا ہے صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے کہ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے absolutely not کہا وہ اس مافیا کے خلاف کھڑا ہو گیا اس نے اس ظلم و جبر کی اوپر آواز اٹھائی آپ نے اس کی حمد تو توڑ نہ سکے آپ اور آپ نے اس کی اوپر کیسز بنا کر اندر ڈال دیا اور پھر اس طرح سے کیسز چلانا چروع کر دیئے دوسرے نمبر پر جو عدد کے دوران نکاہ والا کیس ہے اس کی اوپر بڑی اہم جو ہے بات میں کرنا چاہتا ہوں جو آج خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے جا کر کہنی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ اس کیسز کے اندر جو گواہ اور کیسز بنانے والے لوگ آئیں گے ان کو ان سے سب سے پہلے ہم حلف لیں گے کہ وہ حلف کی اوپر یہ بتائیں گے کہ کیا کسی شخص کو اگواہ نہیں کیا گیا میں خواہ ورمانکہ کی بات کر رہا ہوں کہ اگواہ کر کے اس کی اوپر کیس بنا کر کیا اس سے زبردستی یہ بیان نہیں لیا جا رہا تو گواہی دینے سے پہلے اس سے حلف لیا جائے گا اسی طرح دوسرے گواہ آن چودری وغیرہ تو ان سے حلف لیں گے ہم اور وہ حلف کی اوپر بتائیں گے کہ یہ گواہی جو ہے یہ اپنی وہ سچی دے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے دے رہے ہیں ان کی اوپر پریشر نہیں ہے اور وہ اس کو سچا سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ گواہی دے رہے ہیں نمبر ٹو بات اس کیس کے اندر آج بی بی صاحبہ ان کی طبیعت ناصاز ہونے کی وجہ سے وہ سماعت کے درمیان سے وہ باہر آئیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ جوائنٹ چارج فریم کر رہے ہوں گے آج جو تین کیسے سے اس حوالے سے کچھ پروسیڈنگز ہوئی ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب منصف کمپرومائز ہو جائیں تو وہ سارا سارا دن جیل میں آ کے ٹرائل کرتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر رہے ہیں ان کے درمیان مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون پہلے سزا دیتا ہے آٹھ فر وی سے پہلے پہلے مسئلہ ان کو تکلیف کیا ہے کہ آج